بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں معذرت کہا ہوں کہ میں نے پہلے سلیم میر سمجھا تھا نام ان کا عبداللطیف میر ہے ان کے درمیان جو مناظرہ ملکتی دعا تو بہت سے مسیحیوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی یہ شکست تو ہے شفیق کمر صاحب کی مگر اس کو شکست مسیحیت کی نہ سمجھا جائے یہ فرد واحد کی شکست ہے تو چونکہ شفیق کمر صاحب جو ہے ان کو علمی نہیں ہے مرزیت کا تو لہٰذا یہ فرد واحد کی شکست جو ہے وہ تسلیم کی جائے تو ہم اس کو فرد واحد کی شکست ہی تسلیم کرتے ہیں کچھ وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس وجہ سے پادری شفیق کمر صاحب جو ہے ان وجوہات کے پیش نظر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ صحیح مناظرہ نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ پادری شفیق کمر صاحب کو قرآن کریم کا بھی علم نہیں تھا اسلامی عقائد کا بھی علم نہیں تھا سب سے پہلی گلتی تو انہوں نے یہ کی تھی کہ جناب وہ جو لفظ تھا انی متوفی کا تو لفظ متوفی کا اس کا ترجمہ جو مرضی کرتے ہیں وہ ترجمہ خود جناب شفیق کمر صاحب نے کر دی حالانکہ متوفی توفی متوفی کا لغت عرب کے اندر عرب کی لغت میں کوئی اس کا معنی جو ہے نا وہ موت نہیں ہے اور تو اور اگر بائبل دیکھ لیتے عربی زبان میں انجیل دیکھ لیتے تو وہاں بھی متوفی کا لفظ موت نہیں ہے میرا جناب پادری میتھیو سلمان صاحب کا مناظرہ ہوا تھا اس مناظرے میں ہم نے بائبل میں سے یہ ثابت کیا تھا انجیل میں سے یہ ثابت کیا تھا کہ لفظ متوفی جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ موت نہیں ہے تو پادری شفیق کمر صاحب نے پہلی گلتی تو یہ کی کہ متوفی کا جو علمی خیانت کرتے ہوئے مرزائیوں نے ایک گلت ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا حالانکہ اگر وہ چاہتے اگر ان کو علم ہوتا تو وہ اسے چیلنج کرتے کہ نوگت عرب میں اس کا معنی یہی نہیں ہے اور پھر خود مرزا غلام قادیانی نے متوفی کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے اپنی کتاب میں تو براہی نے اہم دیا میں وہ اس کے سامنے رکھ سکتے تھے اچھا چونکہ شفیق کمر صاحب کو علم نہیں ہے مرزائی اقائد کا اس لئے ان کی سب سے پہلی بڑی گلتی تو یہ تھی کہ انہوں نے ان کا جو تحریف کا اور علمی خیانت پر مبنی ترجمہ ہے وہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان کے سامنے یہ تسلیم کر رہا تھا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سلیب پر چڑھائے گئے ہیں انہیں کلے ٹھوکی گئی ہیں اور وہ جناب یعودیوں نے ان کو گرفتار ان کو کر لیا گرفتار وہ ہو گئے وہ جناب سلیب بھی چل گئے اور وہ سلیب پر چل کے جو جو کچھ اناجیل بیان کر رہی ہیں وہ سالا کچھ وہ تسلیم کر رہا تھا اب بادری شفیق کبھل صاحب وہ قرآن کریم کا علم نہیں ہے اگر انہیں قرآن کریم کا علم ہوتا تو عبداللطیف امیر کے سامنے وہ قرآن کریم کی آیات رکھتے اور اسے کہتے بھی قرآن کریم تو اس کی سری طور پر انکال کر رہا ہے قتلوہ وما سالا بوہو قرآن کریم تو وما سالا بوہو کہہ کے یہ چپٹر کلوز کر دیا ہے کہ حضرت مسیح سولی چڑے ہی نہیں وہ سلیب پر چلہائی نہیں گئے ہیں اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ مائدہ اب کے اندر جو ہے سورہ مائدہ 110 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویز کفاف تو بنی اسرائیلہ انکر ویز کفاف تو بنی اسرائیلہ کہہ کے یہ چپٹر ہی کلوز کر دیا ہے اور وما سالا بوہو کہہ کے پادری صاحب اس کے سامنے یہ دو آیات رکھ دیتے اور اسے کہتے یا تو آپ سیدھا سیدھا قرآن کریم کا کرو نا انکار تو بات کرو میرے ساتھ مرزا قادیانی کی اور جو ایک اور ان کی سنگین گلتی یہ تھی کہ جناب عبدالعطیف میر صاحب نے اناجیل کی جو باہم تضاد بیانیاں ہیں سلیم کے واقعہ میں انہوں کو دلیل بنایا کہ بھی جس مقدمے کے اندر جو ہے وہ تضاد ہو وہ تو مقدمہ ہی قابل قبول نہیں ہوتا تو جناب سلیم میر اپنا عبدالعطیف میر صاحب سوری میرے موں سے وہ سلیم میر ہی نکلتے بار بار نا نا تو عبدالعطیف میر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تضاد بیانیاں جو ہیں کیا ان کی صرف جو ہے وہ ان کے جناب کس کس معاملے میں تضاد بیانی ہیں مجھے یہ تو بتا دیں کیا سلیم کے واقعات میں تضاد بیانی نہیں ہے کیا صرف جی اٹھنے کے واقعات میں تضاد بیانی ہے یہ دورہ میار کیوں ہے آپ لوگوں کا آپ مرزائیوں کا یہ دورہ میار کیوں ہے اگر تو یہ واقعات جی اٹھنے کے واقعات میں تضاد ہے اس وجہ سے وہ قابلے قبول نہیں ہیں تو جناب ان کی گرفتاری کے معاملے میں تضاد بیانی ہے ان کی سلیم لیے جانے کے واقعہ میں تضاد بیانی ہے وہ آپ نے کیسے قبول کر دیں ہیں جب آپ ان کو قبول کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے رج کر سکتے ہیں تو اسی طرح جناب شفیق کمل صاحب نے اگر مرزائیت کا متعلیہ کیا ہوتا انہیں علم ہوتا اس بات کا تو وہ جناب وہ جواب یہ دے سکتے تھے کہ جناب آپ کے مرزا قادیانی نے ایک نہیں پانچ جگہ بتائی ہے جہاں حضرت مسیح کی قبر ہے کیا یہ تضاد بیانی نہیں تو اسی طرح مرزا قادیانی نے لکھا ہے جو آخری کے ان کی کشمیر میں قبر ہے ایک جگہ دکھتا ہے کہ ان کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی ہے ایک سو بیس سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے دوسری جگہ مرزا نے لکھا ہے ان کی عمر ایک سو بچیس سال ہوئی ہے تو کیا یہ تضاد بیانیاں نہیں ہیں کیا صرف بائبل کی تضاد بیانیاں جو ہیں وہ تضاد بیانیاں اور مرزا قادیانی کی جو تضاد بیانیاں ان کو تضاد بیانیاں شمار نہیں کیا جائے گا تو وجہ یہ تھی کہ اس مناظرے میں پادر شفیق کمر صاحب کی شکست کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو مقدمہ تیار کیا ہوا تھا دوائیر 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 کیا ہوا تھے مسلمانوں کے لئے وہ ہے جناب نے مرزائیوں کے سامنے رکھ دی ہے اور دوسرا متوفی کا وہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا حالانکہ وہ جناب متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ تو خود مرزا کا دیانی نے جو ہے وہ پورا پورا لے لینا شبیق کمال صاحب اس پہ بھی رہا ہونے کہ پورا پورا لے لینا انہوں نے پتہ نہیں پورا پورا لے لینا ہوتا پورا پورا لے لینا سے مراد ہوتا ہے روح بمار جسد تو جسم سمیت روح جسم سمیت اٹھا لینا یعنی کہ زندہ اٹھا لینا ٹھیک ہے تو یہ تو جناب بائبل سے ہم نے اس کا عوالہ دیا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے تو بائبل میں بھی توفی کا جو معنی ہے وہ موت نہیں کیا گیا چونکہ شبیق کمال صاحب کوئی نبادو کا علم نہیں تھا اور یہ بھی انہیں علم نہیں تھا کہ جناب مرزا غلام قادیانی نے اپنی پہلی کتاب جو پراہی نے اہم دیا تھی اس کے اندر یہ جناب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں یہ روانی خزائن کی تیسری جلد ہے صفحہ نمبر ایک سو بانگے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مسیح دوبارہ وہ جب وہ قرآن کریم کی آیت لکھتے ہیں اس کی جناب اس کی وضاحت میں خود مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم جو ہے دوبارہ وہ دوبارہ جناب آئیں گے تو جناب نے یہ چونکہ شفیق کمر صاحب کو ان باتوں کا علم نہیں تھا مرضیت کا ان کا مطالعہ نہیں تھا روانی خزائن کو انہوں نے پڑھا ہوا نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ بلکل نہ وہ کسی بات کا جواب دے سکے ہیں اور نہ وہ مناظرہ بلکل ایک یک طرفہ مناظرہ رہا صرف اس وجہ سے اور یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ مسیحیوں کی شکست جو ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فرد وحد کی شخص جو ہے نا وہ شکست ہے اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھئی پادری عبداللہ آتھا مرزا غلام قادیانی کا جو حشر کیا اور مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ پندرہ روز تک مناظرہ جاری رہا اور پندرہ میں روز مرزا غلام قادیانی مناظرے کو عدورہ چھوڑ کے وہ بھاگ گیا اور اس کے بعد اس نے عبداللہ آتھم کے مرنے کی پشینگوئی کر دی وہ پشینگوئی بھی جھوٹھی نکلی مطلب دو دفعہ ذلت اٹھانی پڑی تو بات یہ ہے کہ میں نے بھی یہ اس کو مسیحیت کی شکست نہیں کا یہ میں وضاحت کر دوں یہ شفیق قبض صاحب کی شکست ہے اور اس وجہ سے ہے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے مرزایت کا انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے مرزایت کو ان کے بعد روحانی خوزائن کا انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا انہیں جناب مرزاییوں کے عقائد کے بارے میں علم ہی نہیں ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزاییوں کی جو مقدس کتاب ہے وہ تذکرہ ہے قرآن کریم کا ان کے ساتھ کیا تذک ہے جس طرح آپ کا جناب اہد نامہ قدیم جو ہے جس طرح آپ اہد نامہ قدیم کو اسیحیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک قرآن کریم کی کیا اسیحیت ہے وہ طرح زبور انجیل کی ان کے نزدیک قرآن کی اسیحیت ان کے نزدیک کیا ہے ان کے نزدیک تو مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہے وہ مقدس کتابیں ہیں ان کی مقدس کتاب جو ہے وہ تو تذکرہ ہے تو چونکہ شفیق قمال صاحب کو ان باتوں کا علم نہیں تھا اس وجہ سے جناب نے یہ جو ہے نا وہ شکست دکھائی ہے کوئی بھی مسیح مسیحوں میں بڑے بڑے اکبر مسیح ہوئے ہیں انہوں نے قادیانیت کا ایک جو ہے نا بڑا ارگیت ہے انہوں نے اور عبداللہ آتھم کی مسیح موجود ہے کہ عبداللہ آتھم نے جناب ان کے مرزائیوں کے جو مسیح ہیں نوزو بللہ جوٹا مسیح ہے اس کے روبروں جناب اس کا نات کا بند کر دیا اس کو مناظرے سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا اچھا تو اگر جناب عبداللہ آتھم مرزا غلام قادیانیت کو شکست دے سکتا ہے تو آج کے جو مسیح ہیں جنہوں نے قادیانیت کا متعلیہ کیا ہوا ہے یہ مرزائی تو ان کے بغل بچے ہیں یہ مرزائی تو فرنگیوں کی پیداوار ہے انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے یہ تو مرزا غلام قادیانیت کی کتابوں سے جناب یہ سارا کچھ ثابت ہے تو انہوں نے تو ان کا تو یہ یہ سلیبیوں کا تو یہ بغل بچے ہیں ان کے سامنے تو یہ بات کار ہی نہیں سکتے یہ پودا تو لگایا ہی انہوں نے ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس کو مسیحیت کی شکست نہیں کہا بہت سارے لوگوں نے جو مجھ سے رابطہ کیا ہے تو میں ہم کو یہ واضح کر دوں کہ میں نے تو پہلی ویڈیو میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ عبداللہ آتھم نے مرزا غلام قادیانیت کو شکست دے بھائی تو یہ شفیق کول صاحب کا جو ہے نا مناظرہ وہ ہمیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے قادیانیت کے بارے میں نا ان کا مطالعہ ہے تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگ مسیحیوں میں بڑے ایسے لوگ ہیں جن کا مرزایت کے بارے میں بڑا اچھا مطالعہ ہے اور ان کی اچھی دسترس ہے اور وہ انہوں نے روحانی خزائن انہوں نے پڑھی ہوئی ہے اور ان کے حقائد کو جانتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ مناظرہ کرے تو وہ لوگ اگر ان کے سامنے آئیں گے تو پھر یہ جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے مرزای ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکیں گے کبھی بھی تو ہمیں تو اس مناظرے سے بڑی امید تھی اور ہماری دردنیا تو مسیحوں کے ساتھ تھی مسیح جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں اور یہ تو ایک جھوٹے اور قضاب کے اور انگریز کے خودکاشتہ پودے کے پیروکار ہیں ہمارا ان کے ساتھ جو نا کیا تھا کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ آپ کچھ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جناب جانب داری برتی ہے بھائی ہماری جانب داری ہماری جانب داری مسیحوں کے ساتھ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو مسیح جو ہیں وہ ایک سچے نبی کے ماننے والے ہیں حضرت مسیح کے ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے ہیں اور مرزا ایک قضاب ہے تو میں نے بالکل دیانت دارانہ جو ہے نا تبصرہ کیا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ مسیحی ادرات کے وہ لوگ ان سے مناظرہ کریں جنہوں نے مرزایت کا مطالعہ کیا ہوا ہے شکریہ